موسیقی سنچار سیوہ سرینام یعنی کمیونکات سیدن سرینام کے وشیس مادھیم سے اور ان کے وشیس سہیوگ سے ایک بار پھر ہم آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں پروگرام سچائی کو لے کر کے پروگرام سچائی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ سرکار کی اور سے انیک پرکار کی باتیں اور انیک پرکار کی چانکاری اور سمچار پاتے ہیں اس مادھیم سے جو گوفتے ایفی کنال اخپنت دری کے دوارہ آپ کے گھروں میں حملے کر رہے ہیں آپ کی بہاشاں میں جو آپ آسانی سے سمجھ سکے اور آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کی سرکار دراصل کیا کیا کام آپ کے لیے کر رہے ہیں آج کی سچائی میں ہم آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتانے جا رہے ہیں پری دوستو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس پرکار آپ کو خود بھی پتا ہے تو ہمارے دیش میں یہ جو کوفت نیغمتن خطرناک بیماری آ گئی ہے نہ صرف سرکرام دیش میں بلکہ پوری دنیا میں یہ بیماری حلچل مچا رکھی ہے اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اس سچائی پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ ان تین چیزوں پر وشیس دھیان دینے کی کوشش کریں یعنی آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے موہ اور ناک دھکا ہونا چاہیے مطلب نیوز اور مونٹ بڈیکنگ یا مونٹ این نیوز بڈیکنگ جیسے بھی آپ کہنا چاہے یہ آپ کے مک پر اور آپ کے ناک پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ اگر باہر جائیں تو دیر میٹر یا دو میٹر کا فاصلہ یعنی آفستاند آپ بنائے رکھیں تاکہ آپ بہت نزدیک کسی کے نہ جائیں اور وشیس بات جو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ بس دھوتے رہیں سابون اور پانی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو بس دھوتے رہیں اور دوسری بات یہ اگر وہ نہ ہو تو ہین سینٹائیسر آپ استعمال کرتے رہیں تاکہ جو آپ کے ہاتھ میں میل ہے یا کہیں بھی کوئی نہ کوئی بیماری کی جھلک ہو آپ کے ہاتھوں میں تو وہ درمت آپ سے دور ہو جائے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے بلکہ ہاں ایک اور بھی ضروری بات ہے کہ آج کل سرکار نے جو نیم بنائے ہیں کہ ان تین چیزوں پر آپ کو دھیان دینا ہے اس کے علاوہ جو فاکسیناتسی آج کل آپ کو دیے جا رہے ہیں جو دوہ آپ کے بدن کے اندر ڈالے جا رہے ہیں ایک پرکیہ کے دوارہ ایک سپوئیٹی کے دوارہ ایک فاکسیناتسی کے دوارہ تو یہ آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ چاہیں کہ آپ سوستر ہیں آپ اس کوفیت نیخمتین بس میٹنگ سے دور رہے تو کم سے کم آپ کو یہ فاکسیناتسی لینا ہی پڑے گا اور پریسیڈمت سنتوکھی جی نے یہ کہہ دیئے ہے کہ دیکھئے پہلے تو تھا چالیس ورش سے اوپر آپ کو ہونا چاہیے یا پھر تیس ورش سے اوپر آپ کو ہونا چاہیے بلکہ اب ہو گیا ہے کہ اٹھارہ ورش کے عمر سے آپ یہ فاکسیناتسی جا کر کے لے سکتے ہیں کہاں آپ جا کر لے سکتے ہیں یہ سمچاروں میں آپ ضرور پڑھتے رہیے گا بلکہ یوں ہی آپ کو تو پتا ہی ہے کہ پی سی ایس کے پاس آپ لے سکتے ہیں سکن ہائیسر میں آپ لے سکتے ہیں اور انیک پرکار کے ارخیڈی کے دفتروں میں اور پولی کلینکوں میں بھی آپ جا کر کے اور یہ لے سکتے ہیں مطلب کی فاکسیناتسی کئی ایسی جگہ دی جا رہی ہے یہ فاکسیناتسی اگر آپ لے لیں گے تو آپ ایک طرف سے سرکشت ہو جائیں گے کہ یہ بیماری آپ سے بھلے ہی دور رہے اتنی نزدیک آپ کی نہیں آ پائے گی یہ خطرناک بیماری کوفت نیخمتین جس کو ہم کہتے ہیں تو پری دوستو آپ سے نمر نیوی دن ہے کہ آپ اس بات پر دھیان رکھیں اور یہ فاکسیناتسی ضرور آپ جا کر کے لیں آج کے سچائے میں پری دوستو ایک بہت ہی خوش خبری ہے اور یہ خوش خبری کے بارے میں بہت لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے ابھی تک بلکہ مجھے اس بات کے لیے کافی گرو محسوس ہوتا ہے بہت فقر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا سکو اور وہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے دیش کا جو راشتر پتی ہے شری چندری کا پرسات سنتوکھی جی انہوں نے پچھلے دن ایک بہت ہی وشیس پیرس کانفرنسی کے دوران کچھ اچھی اچھی باتیں سامنے لائے ہیں اور ان اچھی باتوں میں بات یہ بھی تھی کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے دیش میں کتنی مصیبتیں ہیں ایک طرف تو یہ کوفت نئی خمتین بیماری کے وجہ سے لوگ اتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو بارش زیادہ ہو رہی ہے کئی ایسی جگہ پانی سے ڈوبے ہوئے پڑے ہیں اور ایک اور بھی خاص بات ہے کہ مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے تو مہنگائی بڑھنے کے واسطے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا جو لوگ کی آمدنی کم ہے اور سمام کا جو دام ہے یہ بھاو اور بڑھ گیا ہے تو اس پر ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہمارے دیش کے راشترپتی شریع صنطو کی جی بتائیں ہیں کہ دیکھئے ہمیں اس پر ایک بہت ہی وشیس کام کرنا ہوگا کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے یہ ہمیں بڑھانا ہوگا اور کیسے ہم یہ آمدنی بڑھائیں گے خاص کر کے جو لوگ آ او فی پاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کی عمر ساٹھ ورش سے اوپر ہے جو سستخ پلسر والے لوگ ہیں تو ان کو آ او فی ایک رقم یعنی ایک بدرخ دیا جا رہا ہے ہر مہینہ ساڑھے ساتھ سو سی فہندت فیف تک ایس ار دی اب وہ رقم بڑھا دیا گیا ہے اب آپ کو ملے گا ایک ہزار ایس ار دی ڈائسنٹ ایس ار دی آ او فیرز کو اب ملے گا جن کی عمر ساٹھ ورش سے اوپر ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح بات ہے ایک سرکار کی اور سے جو ایک سرکار اپنی دیش کی پرجا دیش کی جنتہ کے واسطے کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ پریے دوستو کہ جو آقا بی ہے جن کو ہم کندر بیس لخ کے نام سے جانتے ہیں تو کندر بیس لخ کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے فیفن زیفن تک ایس ار دی یعنی پچھتر ایس ار دی ایک بچہ کو دیا جاتا تھا اور آپ کی گھر میں بھلے ہی اور زیادہ بچے ہو بلکہ صرف چار بچوں کو صرف آقا بی یعنی کندر بیس لخ ملنے کا قانون ہے چار بچوں کو جن کی عمر اٹھارہ ورش سے کم ہے ان کو یہ بچوں کو بچوں کو بچہ کی ایک بچ اردی پر کند تو چار بچوں کو مل سکتا ہے اور اگر پانچوا بچہ آپ کا ہے جو بھی اٹھارہ ورش سے نیچے ہے تو اس میں سرکار کچھ کر نہیں سکتی بلکہ چار بچوں کو ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیس ملے گا اس کا مطلب ہے کہ ہر مہینہ کہ ہر ایک بچے کو ایک سو پچیس اردی ملے گا کندر بیسلخ کے روپ میں دوسری بات یہ دوستو کہ جو لوگ کو ایک بپرکنگ ہے جو لوگ کو کوئی بیماری ہے کوئی اپاہیچ ہے آپ کام نہیں کر سکتے تو سرکار کی اور سے آپ کو پہلے پانچ سو ایس اردی ان دنوں دیا جاتا ہے بلکہ اب یہ پانچ سو کو کر دیا گیا ہے ساڑھے سات سو روپے یعنی سی فہندت فیف تک ایس اردی ملے گا ان لوگوں کو جن کو ایک بپرکنگ ہے جو تھوڑا بہت اپاہیچ ہے جن کو کوئی چھوٹا موٹا بیماری ہے جو کام نہیں جا کر کر سکتے تو ان کو یہ وشیس رکم ساڑھے سات سو کا ملے گا اور پھر جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں مطلب جن کو آمدنی کم ہے تو آمدنی کم ہونے کے قارن آپ اپنے گھر بار چلا نہیں سکتے آپ کے گھر میں آپ کم سے کم کھانا اتیاری پیش نہیں کر سکتے اپنے بیوی بچوں کو تو کم سے کم آپ کو جہاں پانچ سو اس اردی پہلے ملتا تھا اب آپ کو ایک ہزار اس اردی سرکار کی اور سے ملے گا اور یہ ہم آپ کو کہہ رہے کہ یہ زوکہ ہیس ہاؤدنس کے واسطے ہیں جنوں کی آمدنی کم ہے تو ان کو کم سے کم ایک ہزار روپے اب سرکار کی اور سے دیا جائے گا سرکار یہ بھی بتا رہی ہے دوستو خاص کر کے ہمارے دیش کا جو راشترپتی ہے شریعت چندری کا پرسات سنتوکھی جی وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے منسٹری فانس سوشالزاک این فولکس ہرس فیسٹنگ کے پاس آپ جا سکتے ہیں یعنی آپ کو کچھ کی ضرورت ہے آپ کو کھانے پینے کے سمان ٹھیک سے نہیں ہو پاتا آپ کا پیسہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے یا آپ کو کچھ بھی چاہیے جو سرکار کی اور سے آپ کو ملنا چاہیے تو آپ سوشالزاک این فولکس ہرس فیسٹنگ کے منسٹری کے پاس جائیں اور وہاں پر آپ کو کچھ سمان بھی مل سکتا ہے سرکار پہلے دیکھے گی کہ آپ کے گھر میں سچ مچ ان چیزوں کی کمی ہے اگر یہ پتا چلے کہ سچ مچ آپ کے گھروں میں ان چیزوں کی کمی ہے تو آپ کو وہ چیزیں ضرور دی جائے گی اس منترلے کی اور سے ایک اندرسٹرنگ ستول آخر جو دیا جائے گا ویشیس کر کے امتنار کو اگر آپ امتنار ہیں امتنار کا مطلب ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہے آپ سرکار کے لیے کام کر رہے کسی منسٹری پر یا کہیں بھی مطلب سرکار کے نردیشن میں تو آپ کو ایک اندرسٹرنگ ستول آخر دی جائے گی اور یہ اندرسٹرنگ ستول آخر کا مطلب یہی ہے کہ دیش میں مہنگائی زیادہ بڑھنے کے کارن آپ کو جو پیسہ ملتا ہے ہر مہینہ تنخواہ کی اور میں تو وہ پیسہ آپ پورا مہینہ استعمال نہیں کر پاتے اور وہ پیسہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تنخواہ پر ایک ہزار سردی آپ کو بریتو اور زیادہ ملے گا اور وہ جو لوگ کام کرتے ہیں سرکار کے پاس ساڑھے بارہ ہزار مطلب لگ بھگ بارہ ہزار سردی تک جو لوگ کماتے ہیں جو لوگ بارہ ہزار سے اور زیادہ کماتے ہیں جیسے کی کوئی دیریکٹیر ہو یا اس سے زیادہ تو ان کو وہ فرہوخنگ نہیں ملے گا ایک ہزار روپے ان سے نیچے اگر آپ کا تنخواہ ہے تو آپ کو وہ ایک ہزار بریتو دیا جائے گا بریتو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان میں سے کچھ پیسہ کاتا جائے گا بلاستنگ اتیادی کے واسطے تو جو اس میں بچے گا ان میں سے تو وہ آپ کو سرکار کی اور سے دی جائے گی پری روز تو جو لوگ خپینشونیر تھے تو خپینشونیر تھے کو یہ ساڑھے ساتھ سو جو دی جارہی ہے آئو فی کے واسطے تو ان کو تو ملے گا ہی وہ ایک ہزار اثر دی بلکہ جو خپینشونیر تھے جو پیسہ ملتا تھا ساڑھے ساتھ سو تو وہ آپ کو اتنا ہی ملے گا کارن کی آپ کو اب آئو فی میں ایک ہزار ملے گا اور خپینشونیر تھے کے واسطے جو پیسہ آپ کو ملتا تھا وہ ویسا کہ ویسا ہی رہے گا یہ بات آپ کو ضرور معلوم ہو ہمارے دیش میں ایک منطرالی ہے پری دوستو جس کو ہم کہتے ہیں منسٹیری فن اوپن بار ورک تو اوپن بار ورک منسٹیری کی بات دراصل یہ ہے آج کل ان دنوں میں خاص کر کے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے کارن کی بہت ایسے راستے ایک دم خراب ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں بہت ایسے گھروں میں پانی آ رہے ہیں بہت ایسے سڑکوں پر پانی آ رہے ہیں لوگوں کے آنگنوں میں پانی ہو گئے ہیں اور جتنے بھی نل ہے جو لو سنگ ہے کنال ہے وہ سبھی ایک دم سے بھرا ہوا ہے تو یہ منسٹیری اوپن بار ورک کے اوپر جو بھاڑ اس سمیے ہے ان کے کندھو بر کہ جتنا جود ہو سکے سبھی لو سنگ اور کنال کو صاف کیا جائے تاکہ جو رکا ہوا پانی ہے لوگوں کے آمنوں پر وہ پانی بہ سکے منسٹر ریات نور بحمد جو اوپن بار ورک کی منتری ہے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے ابھی تک تو زیادہ سے زیادہ پورا دیش میں جتنے بھی کنال ہے اور لو سنگ ہے یہ ایک دم سے ہم لوگوں نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ لوزنگا صاف ہو گئے ہیں اور ابھی بھی کام جاری ہے کام ہو رہی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے بلکہ منسٹر کا کہنا ہے کہ دیکھئے ہم نے جس پرکار برسوں سے یہ کام کیے ہیں وہ کام اب ہم اس پرکار سے نہیں کریں گے جیسے کی ہم پہلے کرتے تھے اب ہمیں اور بھی آدھونک طریقہ پر یعنی ایک خموق دیارنی سیرت طریقہ پر ہم یہ کام کریں گے اور بھی وشیس ینگتر سے جو ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ کام اور بھی بہترین روپ سے ہم کر سکے کچھ اور کاموں کے واسطے سرکار کہتی ہے اور خاص کر کے منسٹر ریالت نور محمد کا کہنا ہے کہ ہمیں پیسہ لگانے والوں کی تلاش میں جانا ہوگا جس کو ہم نیدرانس میں کہتے ہیں انفیستیردر تو کچھ انفیستیردر کی آوش اکتا ہے نہ صرف سرنام دش میں بلکہ کچھ ویدشی انفیستیردر کو ہمیں سرنام دش میں لانا ہوگا جس سے ہمیں کچھ باچیت کرنا ہوگا اور ان سے ہمیں بتانا ہوگا کہ دیکھئے ہمارے دش میں کانال ہمیں ساف کرنا ہے ہمارے دش میں ہمیں لو سنگ بنانا ہے ہمارے دش میں ہمیں سڑک بنانا ہے یا پل بنانا ہے برخ باؤ کے واسطے گھر بھی بنانا ہے اور انیک پرکار کے کام کرنا ہے تو ہمیں ان انفیسٹیدرز کے ساتھ اب کام کرنا ہوگا جس سے ہمارے دیش میں اور ترقی ہو اور زیادہ ہم سامان اور بھی تیار کر سکے دیش کی جنتا کی سویدہ کے واسطے اور ہمیں کم خرچہ لگے ان کاموں کو کرنے میں ایسے منسٹریات نور محمد بتا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو فرکیر پروبلیماتیک ہے ملکلب کی یاتیات میں فرکیر میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوجہ سے جھگڑنے لگتے ہیں بہت لوگوں کو جلدی ہوتی ہے یہاں سے وہاں جانے کے واسطے تو انیک پرکار کی بھیڑ جو ہو جاتی ہے فیلر پر فیلر لگ جاتی ہے تو یہ فرکیر پروبلیماتیک کیسے ہم دور کریں گے مطلب کی اس فرکیر کی مصیبت کو ہم دور کیسے کریں گے جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور راستہ ہمیں بنانا چاہیے کچھ راستوں کو ہمیں این ریختنگ سے ٹوی ریختنگ بنانا دینا چاہیے یا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس پر ہمیں وشیس دھیان دینا ہوگا جو سرکاری کچھ خباؤ ہے جہاں پر کچھ دفتر ہے جو سرکار کی اور سے بھارہ پر لیے گئے ہیں تو اس پر کچھ وشیس دھیان دیا جائے گا سرکار کی اور سے بہت ایسے دفتر ہے جو بھارہ پر لیا گیا ہے سرکار ان لوگوں کو بھارہ بھرتے ہیں تو وہ بھارہ یوں ہی بھارہ جاتا ہے کچھ ایسے دفتر ہے جہاں پر ٹھیک سے کام بھی نہیں ہو رہا ہے اور سرکار بھارہ پر بھارہ بھرتے جا رہے ہیں تو یہ اب منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں بند کر دینا چاہیے جو پیسہ ہم بچائیں گے بھارہ بھرنے سے تو وہ پیسہ سے ہم ان کوئی دفتر کہیں پر بنائیں گے اسی پیسہ سے اور ہمیں بھارہ بھرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی جہاں تک فیل فر برانڈنگز اوفن کی بات ہے پری دوستو جہاں پر ہم کورا کرکٹ جس کو ہم رومل کہتے ہیں یا فیل کہتے ہیں یا آفال کہتے ہیں بہت ایسے طریقہ پر ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان فیل فر برانڈنگز اوفنز کو جو اب تک بن چکے ہیں بلکہ ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا ہے یا ان میں زیادہ تیل ہمیں بھرنا پڑتا ہے یا ٹھیک سے وہ آفال جلتا نہیں ہے تو کیا ہے منسٹر کا کہنا کہ دیکھئے یہ بہتر ہوگا کہ یہ فیل فر برانڈنگز اوفنز ہم بیچ دے اور بیچنے کے بعد ہم کوئی نیا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کرے جس سے جو آفال ہے ہمارے دیش میں اس کو ہم جلا کر کے اور ایک دم برباد کرسکے ہمارے دیش میں جو پارکیر پروبیم ہے پری دوستو آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ جائیں پارکیر کرنا اتنی مشکل کی بات ہو گئی ہے کہ آپ یوں ہی آسانی سے کہیں پر اپنی گاڑی کو پارکیر نہیں کر پاتے ہیں تو اس مصیبت کو دور کرنے کے واسطے منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں اور زیادہ اس پر بھی دھیان دینا ہوگا کہ کیسے اس پارکیر کی مصیبت کو ہم دور کر سکتے ہیں اس کو مدرنی سیر کرنے سے جہاں تک ہمارے سرنام بیش کی بازاروں کی بات ہے جو اوپن بار مرکت ہے جیسے کی سنٹرال مرکت کی بات ہم کرتے ہیں اور جو سندخ سے مرکت ہے تو یہ تمام بازار جو ہے یا نوت مرک بھی ہے تو ان بازاروں کو بھی مدرنی سیر کیا جائے گا اور بھی آدھونک طریقہ پر بنایا جائے گا جیسے کہ آپ اگر وہاں پر جائیں تو بہت ہی آسانی سے اپنے سمان اتیادی کو آپ خرید سکے مطلب کی جسری نام سے مرکتن ہے تو اس کو مدرنی سیر کیا جائے گا جہاں تک لو سنگر کنال اتیادی کی بات ہے پری دوستو ترنس کی بات ہے یہ سے بھی صاف کیے گئے ہیں اور اس میں مل یونن کے حساب سے ایس اردیس لگایا گیا ہے پری دوستو اور یہ اب کچھ الگ طریقہ پر کیا جائے گا جس سے سرکار کو اور کم پیسہ لگے بلکہ اور زیادہ کام ہو سکے تو وہ طریقہ استعمال کیا جائے گا اوپن بار ورک کی اور سے ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ فرکافلنگز پروییکٹ ہمارے دیش میں بہت ایسے فرکافلنگز پروییکٹ ہے اور فرکافلنگز پروییکٹ جو ہے نورد میں سمندر کے آس پاس میں تو اس طرف نورد میں جو نورد پراماریبو یا کواتاویخ کے اس پار ہے جو اکلانتیس اوسیان کے طرف ہے تو وہ نورد میں جتنے بھی فرکافلنگز پروییکٹ ہے وہ تو ہے بلکہ اور اگر فرخوننگ کسی نے مانگ کی ہے اس طرف ایک فرکافلنگز پروییکٹ تیار کرنے کے لیے تو ان کو وہ فرخوننگ نہیں دیا جائے گا آپ کو فرخوننگ مل سکتا ہے بلکہ آپ کو اپنا فرکافلنگز پروییکٹ زویدہ میں بنانا ہوگا مان لیا جائے کہ ہائیوے کے آس پاس میں پارانام کے آس پاس میں پارا میں برکوپوندوں میں اندرگاندی ویخ میں مطلب کی زویدہ میں آپ کو فرکافلنگز پروییکٹ بنانے کی اجازت دی جائے گی کارن کی نوردہ میں اب اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی یہ بات پر آپ وشیس دھیام دینے کی کوشش کریں اور جو ہمارے منسٹر ایفہ اپنبار ویرک ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سورینام دیش میں منگو سے لے کر کے آبینہ تک اور سمندر سے لے کر کے ایک دم سی پالی وینی تک جتنے بھی کنال الو سنگے ہیں وہ سب ہی ہماری زیمداری ہے اور منسٹر ریات نور محمد کا کہنا ہے کہ ہم وہ تمام کام کریں گے بلکہ سب کام تو ایک ہی سمائے پر نہیں ہو سکتا دھیرے دھیرے ہم وہ کام کریں گے تاکہ آپ کے گھر میں جو پانی کی مصیبت ہے یہ دھیرے دھیرے ایک دم ختم ہو جائے ہمارے سورینام دیش میں پر یہ دوستو ایک منسٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناتورلک ہلپ برونر یہاں کا جو منطری ہے شری دیفت آبیا موفو وہ بتائے ہیں کہ ہمارے جو خاص کرکے دو مکھے کار کھانا ہے ایک وہ ہے ای بی ایس انیرشی بدریف سورینام اور دوسرا ہے ایس وی ایم سورینام سے واتر ریننگ ماتس خوپے تو ایک تو ہے سٹروم کا پیسہ بجلی کا پیسہ جہاں آپ بھرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جہاں پر آپ پانی کے پیسہ بھرنے کیلئے جاتے ہیں آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کار کھانوں کو سرکار کی اور سے پیسہ دیئے جاتے تھے جس سے یہ کار کھانے آپ کو بہت زیادہ پیسہ مطلب مانگتے نہیں تھے کہ جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں جو سٹروم یا بجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نہیں بھرنا پڑتا تھا کارن کی سرکار ان دونوں کار کھانوں کو پیسہ دیتے تھے بلکہ اب اس میں بدلاؤ آئے گی اب بدلاؤ اس میں یہ ہوگی کہ آپ کو تھوڑا اور زیادہ پیسہ بھرنا پڑے گا جس سے سرکار ان دونوں کار کھانوں کو پیسہ دھیرے دھیرے دینے میں بند کر دے کارن کی اب انہیں یہ کام کرنا ہوگا اس لیے کہ سرکار کو ان پیسوں کی بہت زیادہ ضروری ہے ایک ہی دم تو آپ کے ای بی ایس ریکننگ یا ایس وی ایم ریکننگ ایک دم اونچہ تو نہیں ہو جائے گا دھیرے دھیرے آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گیا کہ یہ پیسہ دھیرے دھیرے اور بڑھتی جا رہی ہے آپ کے ریکننگ تاکہ سرکار کا جو بوجھ ہے یہ اور کم ہو جائے اور آپ دھیرے دھیرے تھوڑا اور بھرے تاکہ آپ کے لیے ایک ہی دم پر ایک ہی دم پر ایک ہی سمیہ پر بہت زیادہ دکت نہ ہو یہ پیسہ بھرنے کے واسطے ای بی ایس اور جو ایس وی ایم ہے یہ آپ کے گھروں میں ہے اور ان کے بینا تو آپ تو خود جانتے ہیں کہ زندگی بیتانا کافی مشکل ہے تو ہمیں تھوڑا بہت محنت اور زیادہ کرنے پڑے گی ان کا پیسہ بھرنے کے واسطے سمچاروں میں اس کے بارے میں ویستار روپ سے ایت خبرائیت سب کچھ لکھا گیا ہے کہ کس کو کتنا زیادہ اور بھرنا پڑے گا آپ سمچاروں میں اخباروں میں یہ باتیں ضرور پڑھئے گا اور پرچار کرتے رہیے گا کیا دراصل فیصلہ لیا گیا ہے پری دوستو ہمارے سرینام دیش کی جو منطری ہے شریع اچھائی برسنگ جی ارمنت اچھائی برسنگ پورا نام ہے اور یہ فینانسیا اینڈ پلیننگ منطرالی کی ایک بہت ہی ویشیس ویقتی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں بہت ویشیس روپ سے کام کرنے کے واسطے آپ کو پتا ہوگا کہ سو موار جون کی سات تاریخ ماندخ سیف یونی سے جہاں تک ویسل کورس کی بات ہے تو یہ ویسل کورس کو عام طور پر جہاں کہا جاتا ہے کہ فرائی خلات کورس اس فرائی خلات اس کا مطلب ہے کہ سرکار اب اس میں اپنا ایک قانون جو پیش کر دیا ہے کہ اب ہمارا جو ویسل کورس ہے اس کو ہم خریدیں گے ٹوینٹخ کمہ نی خدری ٹوینی کے حساب سے اور ہم اس کو بیچیں گے ٹوینٹخ کمہ نل اخسیس کے حساب سے تو اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اور زیادہ مانگ سکتے ہیں تو جو لوگ پیسوں کے کاربار کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم آپ اس بات سے حساب رکھے اگر آپ کو اور زیادہ جانکاری چاہیے تو میری سیری فن پلیننگ یا فینانسی ایم پلیننگ سے آپ اوش بات کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو اچھی طرح سے بتائے گی کہ کیا آپ کو دراصل کرنا ہے سرینام دیش کے راشترپتی شری چندری کا پرسات سنتوکھی جی اپنے ویشیس پیرس کانفرنسی کے دوران یہ بتائے ہیں پری دوستو کہ ہمارے سرینام دیش میں جو انیک پرکار کے سمچار پھیلائے جا رہے ہیں بار بار انیک پرکار کے جو ہم عام بھاشا میں کہتے ہیں فیک نیوز تو ان فیک نیوز یعنی ان اس پرکار کے سمچاروں سے آپ بچے رہیے یہ جالی سمچار ہے مطلب کی یہ فیک نیوز ہے یہ فرکیرد انفرماتسی ہے پری دوستو ان باتوں پر آپ نہ جائیں تو بہتر ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید مہنگائی کے وجہ سے ان مسئیبتوں کے وجہ سے یا پانی زیادہ برسنے کے وجہ سے ہمارے سرینام دیش میں چاول نہیں ملے گی یا چاول ملنے میں مجبوری ہوگی یا مشکل ہوگی تو یہ سب ہی باتیں بالکل غلط ہیں پریسیڈم چندری کا پرسات سندوکھی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے رئیس ہندلار سے جتنے بھی لوگ چاول کی کھیتی کرتے ہیں خاص کر کے نکیری میں اور جو لوگ ویدیش سے بھی چاول مگواتے ہیں تو ان سے پریسیڈنٹ نے بھی بات کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ چاول بھرپور ہے ہمارے دیش میں چاول کی کوئی کمی نہیں ہے آپ تو خود جاتے ہیں دکانوں میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ چاول بہت زیادہ ہے تو آپ یوں ہی جا کر کے اور خرچہ مت کیجے گا چاول کی کمی نہیں ہوگی کوئی ایسی سخارستہ کی بات نہیں ہے آپ کو چاول بس ملتے رہے گی اور یہ بات سرکار کی اور سے ہمارے دیش کے راشتر پتی شریف پریسیڈنٹ چندری کا پرسات سنتوکی جی بتا رہے ہے کہ آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے چاول آپ کو ہر دم ملتے رہیں گے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اسمبلی میں بھی یہ بات ہو چکے ہے پریے دوستو اور سرکار کی اور سے بھی یہ غزارش ہے نیویدن ہے ان لوگوں پر کہ آپ یوں ہی بے وجہ انیک پرکار کے نیوز آپ پھیلائے نہیں کارنکہ آپ تو خود جانتے ہیں کہ جہاں آپ اس پرکار کے کوئی خبر پھیلائیں گے لوگ ان باتوں کو بہت زیادہ سمعے لے کر کے اور پڑتے ہیں اور اس کو پرچار بھی آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی مسئیبتیں پیدا ہوتی ہیں کہ دیش بھر میں یہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ ان باتوں کو لے کر کے اور چلنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ اور ویڈیشوں میں پھیلانے لگتے ہیں تو آپ سے نیویدن ہے کہ اس پرکار کی جو خبر ہے جو فیک نیوز ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں تو ان بے بنیاد باتوں کو آپ لے کر کے نہ چلے اور جب ہی آپ کو کچھ نہ کچھ جانکاری چاہیے تو آپ کوشش کریں سرکار کی کوئی دفتر میں یا کابینت پر آپ فون کر کے اور بات کرنے کی کوشش کریں یا جہاں آپ کو لگے کہ وہاں آپ کو صحیح سمچار یا انفرمات سی جانکاری مل سکتی ہے تو وہیں آپ فون کر کے اور اس کے بارے میں بات کریں تاکہ کبھی بھی کسی پرکار کی بے بنیادی باتوں پر آپ کو وشواس کرنے کی آوشکتہ نہ ہو آج کے سمچار کے واسطے دوستو آج کی جو سچائی آپ کے لیے ہم نے لائے ہیں کومیونکاری دین سرینام یعنی سنچار سیوہ سرینام کی اور سے یہاں اب سماپت ہوتا ہے ہم ایک ہی بات آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ کو کچھ اور جانکاری چاہیے تو ان جانکاری کے واسطے آپ سرکار سے تعلقات کرنے کی کوشش کریں بلکہ جہاں تک کوفیت نیخمتین بیماری کی بات ہے تو اس پر آپ وشیس دھیان دیں فاکسیناتسی آپ جا کر کے لے جیسے بھی آپ کو سمیہ ہو آپ فاکسیناتسی لے لے تو آپ سرکشیت رہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو آپ سابون اور پانی سے دھوتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ سینٹائیسر بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے دوری کو آپ بنائے رکھیں چاہے جہاں بھی آپ جائے گھر سے باہر نکلے تو دوری آپ بنائے رکھیں افستانٹ اندر ہلف تو توی میٹر کا ہونا چاہیے اور اپنے موہ کو آپ ڈھکے رہیے گا منت کپ یا نیوز کپ جیسے بھی آپ کہنا چاہے آپ اس کو پہنتے رہیے گا تاکہ یہ بیماری سے بھی آپ خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی آپ بچا سکیں آج کے واسطے سچائی دیکھنے سننے کے واسطے بہت بہت دھنیوات ہم پھر آپ سے ملیں گے ہرے کو میرا پیار بھرا نمشکار